رحمان الرحیم نحمدہ و نصلے على رسول کریم آج دوستوں میں مختصر سے پیغام میں کچھ حقائق سے میں پردار اٹھانا چاہتا ہوں جس سے ساری دنیا کے دعوت کا مجمع اور خاص طور پر علماء کرام وہ اس سے بے خبر ہیں جن کے وجہ سے بہت سے علماء کرام ہمارے دعوت کے کام کے آقادرین کے بارے میں بدگمان ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سعید صاحب نے زبردستی اپنے آپ کو امیر بنایا یہ کچھ باتوں سے بے خبر ہے جس کے وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عجیب لوعہ صاحب یہ سارے پیسلے کر رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ علم کی نسبت ہے نہیں بے شک کہ وہ مولانا وزید صاحب کے زمانے کا ان کا صحبتی آفتہ ہے اس زمانے سے قربانی کر کے آ رہے ہیں ساری دنیا میں اس وقت ان کی مثل نہیں ہے لیکن میں سارے مجمع کو چاہے وہ شورہ کے ذہن والے ہیں یا وہ مولانا سعید صاحب کے یا ہماری بدبختی اور ہماری کم نصیبی ہے کہ آج یہ معاول پیدا ہو گیا یہ شورہ کے ذہن والا ہے کہاں گئی ہم امت کو بنانا اور ان ساری نسبتوں کو ختم کرنے کی محنت ہو رہی تھی آج ہمارے اندر ایسی پوٹ پڑ گئی شیطان اپنے کام میں ایسے کامیاب ہو گیا ساللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کچھ دنوں پہلے میں نے مولانا احمد لار صاحب کے استاذ محترم کے کچھ باتیں ہم نے سنی انہوں نے کہا کہ میں نظام الدین بھی کیا اور میں نے مولانا احمد لار صاحب صاحب سے بھی کہا کہ آپ نے غلط کیا آپ نے نظام الدین کو چھوڑا ان کے بعد انہوں نے کچھ آجی صاحب محترم کے بارے میں کچھ باتیں کی مجھے پک یقین ہے کہ وہ ان باتوں سے بے خبر ہے اس وجہ سے وہ آجی صاحب کے بارے میں یوں کہہ رہے تھے کہ وہ یعنی علم ان کے ساتھ نہیں ہے اور وہ اتنے بڑے مسئلے کوال کروانے میں لگے ہوئے لاور میں بیٹے ہوئے اور سارے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے احمد میں اتنی بڑی ٹوٹ ڈالی ہے سب سے پہلی بات یہ سارے دنیا کے مسلمان آج سن لے کہ شورا کے بنانے میں آجی صاحب نے خود بزادے خود شورا نہیں بنائی ہے بلکہ بنی ہوئی شورا پر آجی صاحب سے دسخط لیے گئے ہیں وہ شورا کن لوگوں نے بنائی ہے اس کی تحقیق سب کر لے آجی صاحب سے بنے ہوئے شورا پر شورا کے کاغذ پر سائن لیے گئے ہیں اور وہ کاغذ جب مولانا صاحب کے سامنے پیش کیے گئے تو مولانا صاحب نے ان کو عورت کیا اور پھر آجی صاحب سے سامنے بھی کہا دوہزار پندرہ کے اجتماع کے موقع پر کہ میں آپ کے ساتھ ذمہ دار ہوں آپ نے مجھ سے پوچھنا چاہیئے تھا میرے پوچھے بغیر کیسے یہ شورا بن دی درمیان کے لوگوں میں سارے دنیا کو آج میں بتانا چاہتا ہوں یہ دل کے کان کھول کر کے سن لے کہ اس وقت آجی صاحب ریوینڈ میں ہیں اور آجی صاحب کو سارے دنیا کے آلات سے بے خبر رکھا گیا ہے کہ نظام الدین میں کیا آلات ہیں اور ساری دنیا میں کتنی پریشانیہ بن گئی ہے آجی صاحب ان سارے آلات سے بے خبر ہے آجی صاحب کو ایک کمرے میں ان کے اپنے کمرے میں یعنی میں کیا بتا ہوں یہ غمال بنا رکھا ہے اور یہ جو ان کے خادم خاص ہے ان کو لوگ مولانا فعیم صاحب کہتے ہیں میں تو ان کے نام کے ساتھ یعنی مولانا کا لفظ لگانا علماء کی طورین سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آساتذہ اکرام کے ساتھ یہ بداخلاتی چیزتے شارہ ہے آجی صاحب کے پاس کسی کو جہاں یعنی ملاقات کے لئے نہیں چھوڑتے ہیں اگر کوئی جائے بھی یعنی آلی کچھ عرصہ پہلے مولانا فاروق صاحب کو اجازہ مقدس سے بلائیا گیا تو مولانا فاروق صاحب کے خادم نے ہم سے کہا کہ جیسے ہی میں اور مولانا فاروق صاحب آجی صاحب کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے تو مولانا فعیم صاحب نے دروازے میں ہم سے کہا کہ خیال کرو آجی صاحب سے نظام الدین کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے مولانا فاروق صاحب جی تھی بیٹے ٹھوڑی دیر بعد آجی صاحب نے کہا کہ نظام الدین کے حالات بتاؤ کوئی خیر خبر تو پیچھے ایک شخص بیٹا ہوا اور انگلی کا اشارہ کر رہا تھا کہ خیال کرو اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے آجی صاحب سے سارے باتوں سے بے خبر رکھا گیا ہے اور ساری دنیا میں اس بات کو پہلائے جا رہا ہے کہ ارائیوینڈ کے سارے امور آجی صاحب تے کر رہے ہیں نہیں مولانا فعیم صاحب اور ان کے کچھ حوارین ہیں جو ارائیوینڈ کے سارے امور تے کر رہے ہیں اور ساری انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں اور ساری سیاسی گیم چلا رہے ہیں جتنی یعنی جماعتیں بیجی جا رہی ہیں بیرون ممالک میں وہ محنت کے لئے نہیں بلکہ شورا کے ذہن بنانے کے لئے جماعتیں بنا کر کے تشکیل کر رہے ہیں اللہ فاکن سے ان کے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھیں گے یعنی جب بھی مسئلہ کڑا ہوا ہے جب بھی مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا ہے وہ مسلمانوں کا اپنے مرکز سے رابطہ ختم ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے صحابہ کے زمانے میں عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسئلہ کڑا ہوا اس وقت ہوا جب مسلمانوں کا اپنے مجینے کے مرکز سے رابطہ ٹوٹ گیا آج دعوت کا جو عالمی مرکز تھا نظام الدین اس سے رابطہ ٹوٹ گیا پاکستان کے سارے مرکز میں پریشانی ہیں سارے اندر اندری اندر سارے بڑے پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اندوستان والوں کو بیچاروں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا شورا 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 میں قسم کہا کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ شورا آجی صاحب نے نہیں بنائی یہ شورا آجی صاحب سے بنیوی شورا آجی صاحب سے سائن لیے گئے ہیں اور آج بھی آجی صاحب کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے آجی صاحب کی شخصیت کو استعمال کیا جا رہا ہے دو آزار پانچ میں آلات خراب ہوئے ہمارے پاکستان میں کچھ مسئلے کڑے ہو گئے تو ان کے لئے آجی صاحب یہی لوگ تھے جو آج مولانا سعج صاحب کی خلاف باتیں کر رہے ہیں یہی لوگ ان دنوں میں آجی صاحب کی خلاف باتیں کر رہے تھے مولانا سعج صاحب جیسے ہی پاکستانہ ہیں اللہ نے اس مسئلے کو عل کر دیا اور مولانا سعج صاحب نے اجتماع کے موقع پر جو بیان کیا سارا مجمع کینہ لگا کہ دیکھو حافظ اللہ پاکستان کے فضل سے حضر جی نے حافظ کام کو صحیح نیچ پھیلایا یہ وہی حضر جی ہے جس نے دو آزار پانچ میں اس مسئلے کو اللہ پاکستان کی مدد سے ختم کروایا تھا آج ان کی خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں ان دستان والے بیچاروں کو تو ہم بڑے نرمیزات سمجھ رہے تھے وہ بڑے نادان نکلے بہت بڑے نادان نکلے خدا کی قسم بہت نادان نکلے اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں اتنی گند پیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے ان کے اپنے بڑوں کے بارے میں یہ باتیں ہیں آج میں ویسی بتا رہا ہوں آج اگر مولانا سعج صاحب شروع والے کے بات کو تسلیم کر لیں مولانا سعج صاحب کی ساری خانیہ چک جائیں گی بالکل ٹک ہو جائے گا پھر حضر جی بن جائیں گے ایک بات کے ماننے پر یہ بات سارے ساتھی سارا مجمع عوام اور قواس جتنے ہیں سب کھان کھل کر کے سن لے کہ شروع آج صاحب نے نہیں بنائی یہ ہے شروع آج صاحب سے بنوائی گئی ہے آج صاحب سے یعنی شروع کے کاغذ پر دستخط لیے گئے ہے ایک بات اور دوسری بات مولانا سعج صاحب کے بیانات میں غلطیاں نکالنا اور مولانا سعج صاحب کی خلاف گن پیلانا مولانا سعج صاحب کی خلاف لوگوں کو بدگمان کرنا ایک بات میں بتا دوں آج دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو صحابہ اکرام کی خلاف یعنی صحابہ اکرام کو غلط سمجھ رہے ہیں اس کی سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے غیبتی کی ہے جس کے وجہ سے ان کی دلوں میں صحابہ اکرام جیسے ہستیوں کی یعنی صحابہ اکرام جیسے ہستیوں کے بارے میں ان کی دلوں میں بغض بیٹ گیا تو کہا صحابہ اکرام جیسے ہستیوں اگر ان کی غیبت کی جائے دلوں میں ان کی خلاف بغض آئے گا تو اگر مولانا سعج صاحب کی خلاف ہم عام مجلسوں میں غلط باتیں کریں گے کیسے ہمارا دل بغض سے نہیں بھرے گا یہ سارے انفرادی اوقات کی گناہوں کے گناہوں کے گناہوں کا یہ زیر چڑھا ہوا ہے آج لوگوں کی زمانے ایسی کل گئی اس لال کے بارے میں جن کے بڑے قربان ہوگے اس دعوت کے کام پر اندوستان والوں تم کیا سمجھو تبلیغ کے کام کو اس خاندان کو نکال کر کہ خاص تم میں تبلیغ کے کام سمجھ میں آ جائے گا خاص تم لوگ سمجھو گے یہ تبلیغ کے کام کو جیسے مولانا مدلیات صاحب کے زمانے کے اس وقت کے حق علماء مولانا علیات صاحب کے غم کو نہیں سمجھ رہے تھے آج ہی خدا کی قسم خدا کی قسم کہا کر کے بتا رہا ہوں کہ آج لوگ مولانا صاحب صاحب کو نہیں سمجھ رہے ان کے جانے کے بعد ان کی قدر ہوگی ان کے جانے کے بعد ان کی قدر ہوگی ہمیں سارا معلوم ہے آپ اندوستان والے تو پاکستان سے دور ہو پاکستان کے مرکز کے حالات کا تجھے کیا پتا کہ پنڈی کے مرکز میں کیا ہو رہا ہے باقی مرکزوں میں کیا ہو رہا ہے کچھ عرصہ پہلے پنڈی کی مرکز میں اور پیشاور کے مرکز میں جو آلات بنے تم لوگوں کو پتا کیا ہے ہمارا پیشاور کی مرکز میں پیشاور کی مرکز میں یعنی ان لوگوں کو شورا میں لیا جا رہا ہے ذمہ دار بنائے جا رہے جو مال کے علیہ سے بڑے ہیں اور جو عوضوں کے علیہ سے بڑے ہیں ان کے عوضوں کو دیکھ کر ان کے مال کو دیکھ کر لیا جا رہا ہے خدا کے لیے ہمارے سارے میں سارے عذرات سے یعنی مولانا ابراہیم صاحب جیسے ہستی بس اب کیا کہوں رونے کی سوا کچھ ہے نہیں مولانا ابراہیم صاحب جیسے ہستی ان کو وہ بھی ان کے چھال میں پس گئے مولانا ابراہیم صاحب کے اگر کچھ ذاتی اختلافات ہیں مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ وہ الگ بات ہے لیکن یہاں پر شوراہ اور عمارت کے بات پر بالکل ارگز ارگز علماء کا اختلاف نہیں ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں علماء کا اختلاف حق ہے حق نہیں یہ علماء کا اختلاف نہیں ہے یہ علماء کا اختلاف نہیں ہے یہ ایک سازش کی بنیاد پر ان کو آلائیدہ کیا گیا میرے سارے مجمع سے گزارش ہیں کہ میرے اس بات کو ایک طرف نہ لیا جائے بلکہ ہم سب کی ذمہ یہ کام جس طرح ہمارے ذمہ ہیں اس طرح اس کام کی حفاظت اس کام کی حفاظت ایسے ہمارے ذمہ ہیں جیسے ایک نوجوان ایمان والے نوجوان کی ذمہ اس کی جوان بین کی عزت اور عبر کی حفاظت ہوتی ہے جب سے یہ مسئلہ کڑا ہوا ہے دو آزار پندرہ کے بعد ہمیں سارے پاکستان کے مجمع کو معلوم ہے کہ ہم کتنی خیروں سے معلوم ہو گئے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب پاکستان تشریف نہیں لا رہے کہاں ان کے بیانات ایمان افروز بیانات اور ان کے وہ مذاکرے جس سے ایمان کہاں سے کہاں چل جاتا اور آج ان کے دیکھ لو میں کیا کہوں سارا مجمع معلوم ہو گئے ہیں مولانا ساتھ صاحب کی خیروں سے جب سے پاکستان نہیں آ رہے سارے مجمع سے گزارش ہے ہمارے لئے اللہ کے در کی سوا کوئی در نہیں ہم اس در پر رو رو کر کہ اللہ سے مانگ لے کہ اللہ ہمارے بڑوں کے درمیان میں وحدث فکر وحدث کلمہ نصیب فرمایا اللہ اور یہ اللہ جو لوگ اغراض کے بنیاد پر لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے مفات کے بنیاد پر اس کام میں لگے ہو یہ اللہ اس کام کو یہ اللہ ان کا صفایہ کر دے یہ اللہ ان کا صفایہ کر دے سارے مجمع سے ہمارے گزارش ہے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگ لے پتہ نہیں ہم کیا کیا سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے اللہ اکبر جماعتوں کو کن کن بنیادوں پر جماعتوں کو مسجدوں میں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے باقی دنیا میں انگلین میں مسجدوں کا اور مراکز کا کیا آل ہے ساری دنیا میں خدا کے لئے خدا کے لئے ہماری عرض ہے دس بردستہ درخواست ہے ہماری کہ جتنا یہ یہ پریشانی بنائی گئی ہے یہ سارے ریوین مرکز کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو آجی صاحب کو یعنی صرف آجی صاحب کے نام کو اور آجی صاحب کی شخصیت کو استعمال کر رہے ہیں دو آزار پندرہ کے بعد جب یہ مسئلہ کڑا ہوا آپ لوگ دیکھ لو کہ آجی عبدالعہ صاحب نے بیرون کے کتنے آسفار کیے ہیں کیوں ان کو نہیں چھوڑا جا رہا آسفار کیلئے اجتماعات کے لئے پہلے وہ دس دس ملکوں کا پندرہ پندرہ ملکوں کا بے ایک وقت سفر کر کے آ جاتے اسی معذوری کی حالت میں آج ان کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا کہ قریم مولانا صاحب صاحب سے ان کی ملاقات نہ ہو جائے اور یہ فتنہ پانچ منٹ میں ختم ہوگا اگر آجی عبدالعہ صاحب محترم کو اور مولانا صاحب صاحب کی ملاقات کرائی گئی ان دونوں کو آپس میں یعنی ان کا ان کا تعلق توڑا گیا ہے اور آجی صاحب کا ذہن یعنی وہ بنائے گیا مولانا صاحب صاحب کی خلاف اتنی باتیں سنوا سنوا کر کے سنوا سنوا کر کے کچھ عرصہ فعلے میں نے آج صاحب کا بیان سنا کے آج صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب صاحب کے ساتھ چلے نہیں لگے یہ سارے ان کے آس پاس لوگوں کی یہ ملی بغت ہے آجی صاحب ارگز اس طرح بات نہیں کر سکتے یہ سارے ان کی ملی بغت ہے مولانا صاحب اور ان کے آس پاس کی آجیوں کی آپ اگر مولانا صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے ہو کہ ساتھ چلے نہیں لگے مجھے یہ بتاؤ مولانا صاحب کہ آپ کا معنی سے روزہ کب لگ رہا ہے آپ کے دو گشتیں کب ہو رہی ہیں آپ مجھے بتا دو سفید کاتن پین کر کے لوگوں کو دکہ دے رہے ہو اللہ پاک تیرے ایک ایک عمل کا تجھ سے قیامت کی دن پوچھیں گے ایک ایک عمل کا تیری بیان تکبر سے برا ہوتا ہے تیرے انداز تکبر برا ہے سارے مجمع سے میرے گزارش ہے کہ خدا کیلئے ووش میں آ جائیں یہ اختلافات یہ شوراہ آجی صاحب نے نہیں بنائی بلکہ یہ آجی صاحب سے بنی ہوئی شوراہ پر دسخت لیے گئے ہیں اور آجی صاحب کے نام کو آجی صاحب کی شخصیت کو صرف استعمال کیا گیا ہے اگر یہ لوگ آجی صاحب کی اتنی فرمابردار ہے آج سارے جوڑوں میں اور بیانات میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے مولانا علیہ صاحب کے صحبت کو پایا ہے ان کے صحبت میں کام کیا ہے تو پھر کیوں اس آجی صاحب کی بات کو نہیں مانتے ہو آجی صاحب نے سارے نظام الدین کے بڑوں سے کہا کہ جتنے بڑوں نے نظام الدین چھوڑا ہے یہ سارا مجمع استغفار پڑھ کے واپس نظام الدین چلا جائے کیوں نہیں گئے کیوں آجی صاحب کی بات کو نہیں مانتے ہیں شورہ کی جگہ پہ تو ساری بات مانی گئی کیوں آجی صاحب کی اس بات کو نہیں مانتے ہو خدا کے لئے خدا کے لئے ساری مجمع سے میری عمومی مجمع سے برخواست ہے کہ وہ اپنے پانچ عمال میں لگ جائے ان اختلافات سے دور رہے صرف میں یہ بات اس لئے آج میں نے کہی کہ بہت سے لوگ بدگمان ہیں مولانا صاحب کے بارے میں اور آجی صاحب کے بارے میں ان دونوں کو ان دونوں کو ملنے نہیں دیا جارہا اگر یہ دونوں دس منٹ کے لئے بیٹھ جائے سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا درمیان کے لوگ ہیں مجمع کہاں سے کہاں چلا گیا کل قیامت کے دن ان کرنے والوں کے ایک ایک عمل کا اللہ پاک ان سے پوچھیں گے اللہ ان کو اپنے کیے کا سزا دیں گے ضرور دیں گے ہمارے اندوستان کے ساری مجمع سے گزارش ہے ہم پاکستان میں بیٹھ کر کے بے چین اور بے قرار ہے خدا کی قسم کہ آپ لوگوں کو اللہ نے اتنی بڑی ہستی دی ہے مولانا سعید صاحب کی قدر کرے جیسے مولانا مدلیات صاحب کے جانے کے بعد ان کی اور مولانا سب صاحب کے جانے کے بعد اگر یہ ہستی دنیا سے چلے گی پھر آپ کو ان کی قدر کا پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کیا ہی رد دیا ہوا تھا اور ہم نے ان کی قدر نہ کی خدا کے لئے خدا رہا خدا رہا اللہ پاک سے مانگ لے اپنے پچھلے عمال پر پچھلے کیوں پر ہم اللہ پاک سے توبہ کر لے کہ اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں پر رکھ کر کے یہ اللہ تو اس مبارک کام سے لوگوں کو معاروم کرتا ہے یہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اور ہم عمومی عمال میں لگ جائیں خدا کے لئے خدا کے لئے ہمیں محترم مولانا سعید صاحب کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کتنا غمگین ہیں ان دنوں ہمیں حج کے موقع پر بتایا گیا ان کے بیٹے نے بتایا کہ چار ماہ ہوئے ہیں حضرت سوئے ہوئے نہیں چار ماہ گزر گئے سوئے نہیں ہیں رات کو اور چار مہینے مسلسل اور روزے کے حالت میں ہیں اور سارے خاندان والے ابباجان کے پریشانی کے وجہ سے سارے پریشان ہیں مولانا سعید صاحب اللہ کرے کہ ہم سارے مجمع کو اس کا غم لگ جائے اللہ پاک یعنی کام کو تو کچھ نقصان نہیں ہوگا کام تو کام تو چل کے رہے گا کام تو امام مہدی کے زمانے تک چلے گا کام والے خطرے میں یہ بتا دوں کام والے خطرے میں یہ آلات ارز زمانے میں اس بارے کام پر آیا ہوئے ہیں یہ کام ایک سمندر ہے یہ مردار مچھلی کو مرے ہوئے مچھلی کو خود باہر نکال لیتی ہے جو لوگ اغراض کے بنیاد پر حودوں کے بنیاد پر لگے ہوئے ہیں یا کچھ او لوگ جو بڑے مرکز کی ذمہ دار ہیں مرکز کی ذمہ داروں میں ہیں وہ اپنی امارت اور اپنے عوضے کو بچانے کے لئے حق چھپائے ہوئے ہیں مدائن بنے بیٹے ہیں کہ ہم بات کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے شاید ہماری امارت ختم کر دے ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اللہ کے لئے بات اللہ کے لئے کرو چاہے کسی کو کڑوی کیوں نہ ہو ہمارے پاکستان کے مرکز کے کچھ ذمہ دار ساتھی ہے مختلف شعروں کی ذمہ دار ان سب کو پتہ ہے کہ اصل کیا ہے کہ ہمارے پاکستان کا کام بڑوں سے اللہ جزائے خیر دے دے اللہ جزائے خیر دے مولانا جمیل صاحب کو جو ہمارے ریمن مرکز کی امام مولانا زرحمن صاحب کو ان سب کو پتہ ہے لیکن ان کو خاموش بٹھایا ہوا ہے کوئی بات وہ نہیں کر سکتے ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں آج بات کریں گے کل ان کو مرکز سے نکال دیں گے کل ان کو مرکز سے نکال دیں گے اور ان کو ساری حقیقت کا پتہ ہے بس میرے یہ پیغان کسی نہ کسی طرح سارے مجمع تک پہنچ جائے شاید ام میں سے بہت سے سے لوگ ہو جو انہی نادانی میں اور بے خبری میں ہمارے بڑوں کے بارے میں بدگمان ہوئی ہو بس صرف اس بدگمانی کو ختم کرنے کے لئے میں نے درمیان کی کچھ باتیں کہی ہے سارے کے سارے نظام دین جاؤ اور دعا مانگو کو بندہ پاکتا اور وہاں جا کے جو مشورے سے تہا ہے اس کو کرتے رہا دعا مانگتے رہا دعا مانگتے رہا اے اللہ صاحب انسانیت کو سامنے رکھتا جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمارے دل میں ڈال ٹھیک ہے رحمان الرحیم نحمدہو و نصلے على رسول کریم آج دوستوں میں مقصر سے پیغام